موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونصلی علیہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من شیطان الرجیم ومن یلعان اللہ فلان تجدلہ نصیر صدق اللہ العظیم اس سے پہلے ہم یہ چیز تو ہمیشہ سنتے آتے ہیں کہ لعنت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دوری کا نام ہے اللہ تبارک و تعالی سے قرب کے سے دوری کا نام ہے اور شیطان کو بھی مردود کہتے ہیں اس پہ لعنت بھیجتے ہیں کیونکہ واللہ کی رحمت سے دور ہے اب اللہ کی رحمت سے دور کون لوگ ہیں آج بالحصوص ان میں سے دو کو ذکر کرنا ہے پہلا لعان اللہم ناظرہ والمنظورہ علیہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور ہے کون دور ہے وہ شخص جو بدنظری کرے اور وہ عورت جس پر بری نظر ڈالی جائے اب بڑا عجیب لگتا ہے کہ چلو وہ بدنظری کرنے والا تو بدنظری کر رہا ہے اس کی تو سمجھ آتی ہے لیکن اس عورت پر نظر پڑھ رہی ہے تو وہ کیوں اللہ کی رحمت سے دور ہے تو اس میں یاد رکھئے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں نگاہیں جکانے کا جو پہلا حکم دیا وہ مردوں کو دیا اور دوسری آیت کریمہ میں عورتوں کے مفصل احکامات بیان کیے آنکھوں سے ابتدا کی آنکھوں کے نیچے رکھنے سے غزے بسر سے اور اس کو انتہا پر لے کر گئے وَيَحْفَظُ فُرُجَهُنَّا اور اپنی شرمکاؤں کی حفاظت کریں پھر آگے اس کی طرف جتنے مبادیات ہیں یا اس کے جو قریب کرنے والی چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا پاؤں زور سے نہ مالیں زور زیور ایسا نہ پہن کر نکلیں جس کی آواز آئے اسی طرح اپنی چادروں کو اپنے چھاتیوں کے اوپر ڈال کر رکھیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ اب جب کوئی عورت اس نظریہ سے میک اپ کر کے اور اپنا زیو آرائش کر کے باہر نکلتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس سے متاثر ہوں گویا وہ خود چلتی پھرتی دعوتِ گناہ ہے اور خود لوگوں کو اپنی طرح مائل کرنے والی ہے تو ایسی عورت اس حدیث کے زمان میں آ جاتی ہے نظر ڈالنے والا ایک وہ نظر ہے جو اس سے پہلے ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے کہ اچانک نگاہ پڑ گئی اور اس نے نکاح کو ہٹا لیا فورا استغفار کر لی وہ تو معاف لیکن کسی نے غلط نیت سے ہی یا دیکھنے تارنے کی نیت سے ہی کسی کو دیکھا اور وہ بھی اترا کے چلے اور بل کھائے اور لہرائے اور کیا کیا کرے نازو انداز دکھائے تو ایسی عورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیکھنے والے اور ایسے دکھانے والی دونوں کے بارے میں لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جائلیت کے زمانے کی عورتوں کی طرح باہر نہ نکلو اپنے آپ کو ظاہر نہ کرو اپنی زیب و زینت و عرائش کو ظاہر نہ کرو اور عورت کا سوگ اپنے خامند کے سوا کوئی بھی مر جائے سکا باپ مر جائے تین دن سے زیادہ نہیں ہے لیکن خامند کے مر جنے پر چار مینے دس دن تک سوکا گیا جس کو ہم عدد سے تعبیر کرتے ہیں خامند کے علاوہ کسی کے لئے میک اپ کرنا جائز نہیں ہے ایک کلپ آپ نے بہت وائرل سنو ہوگا ٹک ٹاکرز بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ خامند سنا رہوتا ہے اپنی بیوی کو حضرت جی کا بیان کہ وہ لوگ وہ عورتیں جو شام کو زیب و عائش نہیں کرتی بناوزنگار نہیں کرتی تو وہ ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے خامند سے یہ کہیں کہ تم رات کو دیر سے کیوں آتے ہو تو یہ زیب و عائش جتنی چیزیں عورتوں ہی کے لئے بنی ہیں لیکن اس کو استعمال کہاں پر کرنا ہے جیسے بندوق کی مثال لے ریجئے آلہ جہاد ہے اب اس کو آپ قتل کے لئے استعمال کر رہے ہیں ایک طرف اللہ کے دین کی حفاظت کے لئے قتل کر رہے ہیں کسی کافر کو اور ایک طرف آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں داکے کے لئے استعمال دونوں کا ایک ہی آدمی کر رہے ہیں لیکن دونوں کے مقصد دونوں کے اچیویمنٹس دونوں کے گولز ایمز مختلف ہیں اور ان کا فیصلہ بھی بالکل مختلف ہے ایک طرف آپ اجل ہی اجل پا رہے ہیں دوسری طرف جہنم کا اندن بنتے جا رہے ہیں تو جناب نظر ڈالنے والا اور جس پہ نظر ڈالی گئی دونوں اللہ کی رحمت سے دور ہیں اور دوسرا خاص طور پر جو آج ذکر کرنا مقصود تھا ابو دعوت شیر کی روایت تھے بہوالہ مشکات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وعرضہ سے ایک عورت کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ وہ مردانہ جوتے استعمال کرتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وعرضہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی لعنت اس عورت پر جو مردوں کے دور طریقے استعمال کرے بڑا عام ہے یہ گھروں کے اندر عام طور پر مستورات بیویوں ہوتی ہیں وہ خامند کے چپل استعمال کر رہی ہیں اور جو اس دور میں چلتے دور کے اندر جو بہت زیادہ ہو گیا وہ یہ کہ جوگرز اور اس طرح کے جوتے آ رہے ہیں جو میل اور فیمیل ایک کلر کی وجہ سے ان کو ڈیفرنس کر سکتے ہیں کہ اگر وہ پینک ہے لائک اس طرح کا کلر ہے جو عورتوں کو زیب کرتا ہے پرپل ٹائپ کا تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو فیمیلز کے جوتے ہیں ورنہ دیکھنے میں ان کی شکل ان کی جتنے بھی اس کا وہ فیزیکل اپیرنس ہے وہ فرق نہیں لگتا کہ یہ مردانہ ہے یہ زنانہ ہے یونی سیکس کے دیا جاتا ہے کہ جو دونوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں بالفاظ ہے دیگر اس کو نام پہچان نہیں سکتے ہیں یونیورسل ٹائپ کے مرد بھی پین رہا ہے عورت بھی پین رہی ہے جوگرز کے طور پر رننگ کے لیے ہو ایکسرسائز کے لیے جم کے لیے ہو وٹیور جس مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جا رہے ہیں اب ان جوتوں کو لے کر ان کو اب تو بہت زیادہ اس کا فیشن بھی چل گیا ہر مارکیٹ میں ہر شاپ پر ہر جگہ ہر مال کے اندر موجود ہے اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کون سی چیز استعمال کرنی ہے کون سی استعمال نہیں کرنی وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی عورت کا لباس وہ مرد کی غیرت کو بتا رہا ہے تو اب مرد دیکھ لیں ازرات وہ باپ کی حیثیت سے بھائی کی حیثیت سے بیٹے کی حیثیت سے خامد کی حیثیت سے کہ میرے گھر میں رہنے والی میرے زیر سایہ میرے زیر کر رہے ہیں کبھی آپ کو پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں کبھی آپ کو فٹنس رہنے لیجئے لیکن عورت عورت نامی نزاکت کا ہے لطافت کا ہے اب وہ ایسی چیزوں کو استعمال کرے تو یہ کہاں کی تک بنتی ہے اور دوسری طرف یہ اہدی صاحب کے سامنے آگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں میں بات کوٹ کرتا ہوں کھلائیں سونے کے چمچ کے ساتھ نظر شہر والی رکھیں ایک ایک چیز تربیت کے اندر ایک ایک چیز کا دھیان رکھنا دین اسلام سختی کا دین نہیں پابندی کا دین ہے کہ ان چیزوں کی پابندی کرو اب ہم اس کو سختی کا نام دے دیں تو اللہ کے اب دوسری بات یہ کہ اگر جوگرز کو منع کر رہے تو اس کا الٹرنیٹ موجود ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے مردوں کو ہیل پینے ہوئے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مردوں نے جو ہے وہ ایسے طرح جوتے پینے ہوئے ہم تو پینی نہیں سکتے اتنی پتلی ناخن کے برابر ان کی سول ہم تو دن کو پتھروں پہ چلنے والے سڑکوں پہ چلنے والے شام کو گھر کو لٹوں تو ہمارے پاؤں ہمارے ساتھ نہ ہو درد کر رہے ہوں ہمیں تو وہ جوتے جوتے ہی نہیں لگتے جن کو عورتیں پین رہی ہوتی ہیں اتنا مہنگا مہنگا تو عرض کرنے کا مدعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دوری کے اسباب صرف انسان کے گناہ ہی نہیں بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہیں جن پہ ہم دھیان نہیں دے رہے ہوتے ہم چوبیس گھنٹے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور ہو رہے ہوتے ہیں چنانچہ ان دو چیزوں کا حد سے زیادہ خیال کرنا ہے کہ جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں عام طور پر آپ دیکھیں بی بی کو خواہند کر رہے چلو کہیں چلتے ہیں کہیں دعا کرنے کہیں ملنے ملانے وہ فوراں کہتے ہیں ذرا ٹھیلیے میں ذرا چینج کر کے آتی ہوں تو جناب چینج کرنا خواہند کے لیے تھا اس کے سامنے اسی طرح ادرگ لیسن پیاز کی بھو میں پھرتے رہو اور جب باہر جانا تو تیار ہو کر جاؤ تو اس کا کیا مقصد ہوئے تو کیا یہ والمنظورہ الہیہ کی طرف نہیں آ رہا کہ ایسی عورت جو اس لیے بنے سوڑے کے لوگ اس کو دیکھیں واوا کریں تعریف کریں تو اس طرح بھی اللہ کی لانت اور دوسری وہ عورت جو نکلتی ہے باہر جس کا جوتہ سامنے آ گیا مردانہ ہے زنانہ ہے جیسا ہے پہن لیا تو ایسا کرنا یہ یاد رکھیں چھوٹے چھوٹے ہمارے عمال یہ ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھ رحمل کی توفیر اطاف رمائے اور ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کی عفتوں کی حفاظت رمائے وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمائے ورحمت اللہ وبرکاتہ